اسلام علیکم ایوریون آج ہے پچیس جون اور دن ہے منگل میرے ڈیوٹی ہے سیون اپ تیز گام پر روڑی سے لے کر ملتان تک میں ٹوڑاون آیا تھا رات اور پہنچ گئی تھی سارے نو بجے اچھا غصہ ریسٹ مل گیا اور اب ہوگی واپسی میں تیز گام چلتے ہیں سٹیشن پر دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے اور گاڑی کے چار لیتے ہیں اور ملتے ہیں آپ کو ٹائم کم ہے گاڑی انٹر نہ ہو جائے کیسے لئے میں ایک سوچ رہا ہوں انٹریز کیپچر کرلوں اور ملتا ہوں ٹائم تقریبا ڈھائی بج رہے ہیں چلتے ہیں چلیں ویکاشن مل گئے ہمیں اور گاڑی آگئی ہے تیل بجے آئی ہے پوڑا یا رائیون ڈھائی جو فور سکس یہ یہ موٹی بھی موٹی رہا ہوں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں پریمیم لاؤن لگتا ہے آج کل رات میں بند ہونے لگ گیا کیونکہ بلکل اس میں واوائے اندھیرا نہیں تو پچھلے ٹریپ جب میں آیا ٹریپ میرا لگا تھا اس سے پہلے تب تو یہاں کی لائٹ آن ہوا کرتی تھی اور کی سرویسز بھی چل رہی تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ یہ ارننگ نہیں ہوگی رات میں یا پھر ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو پھر رات میں بند ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں کیونکہ ہمارے 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 ہیں ایس , ہمارے 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 ہمارےھیل 거기 برگر بھی ہیں دو اسٹائل سے دونوں نارے لگا رہے ہیں ان سب لگو فریش فریش چائے اور کیسی چائے آپ کی چائے کیسی آپ کی فرفام نمبر دو ایک پر آئی ہے ایٹ زیرو ٹو فور کے ساتھ ایٹین ڈاؤن ملت ایکسپریس اس کا ہو رہا ہے ابھی ابھی ہے رائیول رات کے وقت بھائی ہمارے جو یہ سیٹ ہیں اتنا ہی کام کرتے ہیں اتنا ہی دکھاتے ہیں سالہ تین بجے ہوا ہے گاڑی کا ہماری لپارچر روڈی جنچن سے اور اس طرح گاڑی ہو گئی ہے ہماری ایک گھنٹہ لیٹ پانچ میں ڈیکس تھا ہوئی ہے الیکٹریکل سٹاف کوئی کام کر رہا تھا آئی ٹیل سٹاف جو ہوتا ہے گاڑی کے اندر کوئی کام ہو رہا تھا اور ابھی نائن اپ بھی لیٹ ہے نائن اپ پہنچ رہی ہے روڑی اس کے فولو ہے ٹرنٹی فائیو اس کے فولو ہے فائیو اپ اس کے بعد ہے ٹھفٹین اپ ٹھفٹین اپ میں تقریباً پونے پانچ گھنٹے لیٹ ہو گئی ہے ابھی تک چیز ہوں نے اپ ٹرنٹی فائیو اس کے بعد حد اکسل ہو گیا تھا کہ ٹرنٹی فائیو اس کے بعد حد اکسل ہو گیا تھا ٹین ڈاؤن اور اکبال کا ہماری گاڑی بھی دوستو آ رہی تھی رائٹ ٹائم لیکن رانیپور اسٹیشن کے پاس لائن بروکن تھی اسی لیے گھنٹہ کھڑی رہی نہیں تو اس کا دو پانچ کا ٹائم ہے پانچ سے دس مین کہلے ہی آ جانا تھا یاد ٹائم پر آجائی تھی رائٹ ٹائم اس مجھے سے ہو گئی لیٹ ہے تین سٹوپ کرتی ہے گاڑی ہماری رہی میر خان خان پور باوال پور دیکھتے ہیں آج کی وقت میں ہوتا ہے کیا بچوں؟ بچوں؟ دقی於 لوگ 決 COVAN گاڑی 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 گاہ گا موسیقی 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 بھئی ہمارے لگیج پورٹر ہے اس کو میں نے ایک بار پہلے بھی دکھایا تھا اشفاق کو یہ پروفیشنل ہوگے اپنے کام میں اپنے کام کے علاوہ اسٹال والے کام میں چائے بھی ہو چائے تازہ چائے کرمہ کرم چائے رہیم یار خان کی چائے بھی ہو بکری کے دودھ کی کیمرا دیکھ کے تھوڑا سا شائے ہو گیا لیکن جو یہ اس نے ویسی جو آواز لگائی تھی نا وہ بالکل ریل والی لگ رہی تھی خیر جناب پانچ بچ کر پچپن منٹ پر ہوا ہمارا رائیوال رہیم یار خان اور درختوں کے پیچھے نکل آیا ہے سورج شریف دو منٹ کا سٹاپ ہوتا ہے یہاں پر ایسی لیے دو منٹ رکھتے ہی گاڑے پھر چل پڑتی ہے کافی جلدی دوستو اب دن نکل آتا ہے لیکن ساڑھے پانچ بجے ہی صبح ہو گئی ہے اور ساڑھے سات پہ جا کر ہوتا ہے سورج گروہ سالے سات اور پونے آٹھ کے ٹائم پر چلیں گے ہمیں مل گیا کاشن آڈر نکھیں گے چلیں گے چلیں گے ہمیں ملائے کوشن آرڈر جس میں رہیم یار خان سے خانفور تک کا ملائے ہمیں ملاتا روڑی سے لے کر رہیم یار تک کا اور یہ کوشن آرڈر پراپر نہیں ہے ویسے پلین پیپر پر بنایا ہوا ہے کوپی تری فیفٹی فور کا نام دیکھر اور یہ رہیم یار خان سے ترنڈہ سپیٹ سکسٹی ایٹی فائیو سیونٹی اور یہ سٹاپ ڈیڈ بھی لگا ہوئے ہیں ترنڈہ اور پوک موک کے درمیان ڈیٹی پورٹی اور ٹوئنٹی یہ ہے جو اس طرح سے کاشن آرڈر ہے جو ہمیں دیے جاتا ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ کہاں کا سپیٹ کتنی ہے اور جہاں تک سٹاپ کرتی ہے جس طرح یہ رہیم یار خان سے نکل کر سٹاپ کرے گی اپنا خان پورٹ تک تو یہ ماہ تک کا کوشن دیا ہوئے گا چھے بچ کر چالیس من پر آئی گاڑی اور چھے بچ کر پینتالیس من پر چلی ہے خان پور سے اور یار آج میری بریک فیسنگ میں ہے تو اسی لیے وہ نظارت دیکھنے کو نہیں مل رہے جو کہ ہوتے ہیں خان پور کے آئی میں جو سیکشن کے نظارے ہوتے ہیں ہاں گن گئے تو بھئی آج کے لیے اسی پر گزارہ کرنا پڑے گا خان پور سے گاڑے تین گھنٹے لیتی ہیں ملٹان کا تو اس حساب سے پونے دس بجے بنتی ہے دوستو ملٹان رینوے سٹیشن اور اگل کوئی ڈیٹینشن نہ ہوئی تو ساڑے آٹھ تو ہمارا شہ لیولڈ رہے والے تو انشاءاللہ گاڑی ساڑے نو سے پونے دس کے درمیان پون جائے گی وہ سافر تو نظر نہیں آئے سارے چائے بھائی نظر آ رہے ہیں ایک ہاتھ میں کیک اور ایک ہاتھ میں تھرماس گزروں کے عمر کتنی ہے یہ چلتی ہوئی گاڑی سے اترتا ہے چلتی ہوئی گاڑی سے اتر ہیں بچہ رہے ہیں آنپور کے بعد اگلا سوپ پرتی ہے گاڑی ہماری باولپور رینوے سٹیشن چلتی ہوئی گاڑی ہمارے کتنی ہے چلتی ہوئی ڈPD موسیقا 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 سوار بجے پہنچتی دوستو گاڑی ہے ہماری بہاول پور ریلے سٹیشن اور انشاءاللہ انشاءاللہ گاڑی ہماری سبا گھنٹے میں ہوگی ملتان کینٹ سورے پرائیوئر بہے لوڈنگ کر رہے ہیں لوڈنگ کم ہے اور شور زیادہ ہے چلے دناب صرف چار منٹ رکتی ہے گاڑی یہاں پر ہمیں اتر جا رہا ہم سے کوئی اور دوستو کچھ گاڑی ہے جس طرح کراچی ایکس پریس ہے اس کا سریف دو منٹس ٹاوپ ہے یا دو منٹ میں کیا ہوتا ہوگا تیار میل بے چالو یا تو ساہاں دہی نہیں ہو وہ میل بے گناہ کول پی ناشتہ بن رہا ہے بھائی انڈے اور پرادے کا دھوہاں اڑتا وہاں خوشگوہ دار دل تو کرتا ہے کہ لے کے کھائیں پنٹو کرتے ہیں گھر جا کے ناشتہ خیر دناب نائی ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ پیل فارم پہ ہمارا گردی کرنے کا تو ہم نے بھائی بریک پہ دینا ہوتا ہے اوہ دیکھو یار شاہ باشی ہے دوستو ہے دیکھو یہ پیل فارم نکل گیا اور پیل فارم نکل کے کتنا آگے گاڑی جا رہی ہے آپ آئیڈیا لگائیں کہ یہ لوگ ٹرین میں سے ہوتا رہے ہیں وینڈر وینڈر نمبر ون یہ جو آئیس کریم یہ جس نے پکڑی ہوئی ہے اور دوسرا کہاں اتر ہے آپ حیران رہے جائیں گے یار اللہ تعالیٰ لنکل یہ آسانیہ پیدا فرمائے دوسرا بھائی یہ اترائے کدھر جا کے اترائے دیکھیں ایوڑا روز روز موسیقا چلے جی تو گاڑی کا رہوال ہو گیا ہماری ساڑھے نو بجے آنڈا تھا ٹھیک تھا میرا ڈیٹینشن کوئی نہیں ہوئی اور الحمدللہ گاڑی ایک گھنٹہ پانچ لیٹ چل کے خانپور سے ایک گھنٹہ آگئی لیٹ اور آج گاڑیاں بھائی انتہا کی لیٹ ہے ابھی اللہ میں اکبال بھی جو درہ مغیرہ ہوگی اور کرکشو ایک سپیس آئے گی ملتان تقریباً سوہ ایک بجے پانچ گھنٹے لیٹ ہمارا سفر تھا یہی تک جو کہ وہ الحمدللہ بخیری و آفیت مکمل اب چلیں گے گھر اور کریں گے آرام چلیں جناب میں پہنچا آگے شیڈ تھوڑا کام تھا ڈی ایس آفیس بھی جانا تھا تو میری گاڑی جا رہی تھی ملتان سے میں نے کہا یار ایک بار پھر کرلوں گاڑی کو اپنی کیپچر اور زیشان جعفر صاحب انچارگاہ لاہور کے انہیں میں نے دیا ہے چارج اور خیر دور سے کتنے چھوٹے چھوٹے کوچ لگتے ہیں جو موبائل میں نظر آ رہے ہوتے ہیں خیر جناب آج کی ویڈیو کو اختتام ہوتا ہے یہیں پر اور گاڑی آئی ہے ہماری ایک گھنٹہ لیٹ روڑی سے بھی ایک گھنٹہ لیٹ چلی تھی کوئی ایکسٹر ڈیٹینشن نہیں ہوئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ